اب اس جلسے کے آخری مقرر حضرت مولانا علامہ حافظ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ جن کی شخصیت اہل مالے گوہ کے لیے موتا یہ تعروف نہیں آپ نے دارو ڈیرون ڈیرون سے فراغت حاصل کی اس کے بعد آپ محصول یونیورسٹی سے ایمیٹ لیا اور کئی کتابوں کے آپ مصنیف ہیں اس وقت آپ کی حدارت میں ایک پرچہ مہنامہ ہمارے سامنے موجود ہیں میں بڑے ہی عدب و اکرام کے ساتھ حافظ علامہ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا خطاب پیش کرمائیں حافظ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ اپنا حافظ اندہ الحمدللہ ن observeه و نستعلم و نستغفر واعود بللہ من شرور انفسنا و من سجرات عاملنا من الذي treat الله فلا مذل لکھل 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 موسیقی 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 شاکیل ایناسا فیزی مردین السلوبہ الجمیت عزیزم حضور رحمان صلی اللہ محمد دعوی سے آئے میر بہت ہی عزیز اور میرے دل سے بہت ہی قریب حضور رحمان صلی اللہ محمد ناظر میں اجلاس عزیزم انبوار رحمان اس پیف پر موجود جمہاں باوقات اور امائی کرم اس سے کہا گیا تھا کہ داخل میں آپ کو 15 سے 20 منٹ ایک خطاب کا موقع دیا جائے گا تو 15 سے 20 منٹ دیا جائے گا دیاران دیا جائے گیا لیانی بات مكمک کر دیا جائے گا بات ہے نسی شروع کبی یہ اسلام کا بہت ہوا تیوام تیوام is بیک بور ریو تیہنٹی یہ اسلام کا انفرسترکتر اس کا تیہ کل ایساسی اسلام کا جو ملاء اس کا جو ملاء اس کا جو سبسٹینس وہ دلیل ہے دلیل اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس کے پاس سے کچھ کوئی دلیل نہ سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے جواب اس کے لئے ایک دلیل تو اللہ کی جنا اس دعوے کی دلیل یہ ہے اللہ نے خرمائے شہر رمضان اللذی انزل کیه القرآن بھدل لنناس بھدل لنناس بھدل لنناس اللہ نے قرآن حقیم کو رمضان کا نازل کیا یہ تمام انسانوں کے لئے دائے اور یہ بھدل لنناس دلیل یہ آیت کریموں بتاتی ہے کی ایس دلیل تو اللہ کی کتاب جس لو اس آیت کریموں میں بھدل لنناس بھدل لنناس بھدل لنناس بھدل لنناس ایس دلیل تو اللہ کی کتاب دوسری دلیل اللہ نے فرمایا لم یکنی اللذین کفروا من احری کتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیلهم البیین رسول من اللہ یدل صعفا مطحن یہا البیین دلیل اور پھر مزاہت فرمایا یہ دلیل رسول من اللہ اللہ کی کرفس آیا وہ رسول یہ دلیل تو اس آیت کریموں میں یہ بتایا کہا بھدل کی ایک دلیل تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری دلیل اللہ کا رسول والمشرقین ایک دلیل کتاب بلو اور دوسری دلیل سنت رسولی اس کے بعد بہت ہی پیاری ہے یہ سمجھ لو تو بہت سا عشقالہ لوہمائن زہروں میں پیدا ہو کے دور ہو جائے آیت کریموں میں لم یکن اللہ کی کفروں من اہل کتاب والمشرقین منفقین حتی فاقیهم البیین دلیل کی بہت دلیل کی سکھتے رسول من اللہ اللہ کی ترسل آیا وہ رسول یا دلیل اس کے بعد بہت ہی آیا ہے جب ایک آتنی کہتا کہ دلیل یہ ہے مانی جائے ایک آتنی اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتا یہی پر لوگوں کے درمیان پٹ ہو جاتا ہے اور کس طلاح یہی تیار ہو جاتا ہے ایک آتنی دلیل کو کھول ہو جاتا ہے دلیل کو کھول کرتا دوسری دلیل نہیں مانتا کس طلاح پٹتا ہے دلیل اتنی دلیل بات کے گئے اسی وجہ سے سورہ کریمہ کا نام نہیں بہت ہی رہ گیا گیا ہے یہ سورہ کریمہ اپنے نام کے اعتبار سے سرا سر سرطہ پتہ دلیل ہے پہلی دلیل اللہ کی کتاب یہ خود اللہ کی کتاب سے سامن دوسری دلیل اندھا کا رسول یہ بھی کتاب اللہ سے سامن اور جس سورہ کریمہ کا نام دلیل ہے سورہ بھینہ اس میں یہ بتائیں گیا کہ اختلاف لوگوں میں پیدا کما ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو سارتہ کلیمہ میں کہہ گئے کہ اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جب آدمی دلیل کو فالو نہ کرے کچھ لوگ دلیل کو فالو کرنا لگتے ہیں کچھ لوگ کے جن نہیں مانتے ہیں ظاہر ہے کہ یہی لوگوں کے درمیان تقسی ہو گئے ہیں ایک دلیل کو ماننے والے ظاہر ہے کیے ندیل کے جو پاٹھے وہاں پس ملے گئے سکتے ہیں وما کفر رقل لبین کفر کے کی دنیا اختلاف کی دنیا کیا ہے اور جو عربی جانتے ہیں اور عربی گرامر سواتی کو جھوم جائیں گے کہ ماں کے بعد اللہ سے اس قسمہ کیا گیا ہے جو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ درائیم کو فالو نہ کرنے ہی کی وجہ شکتہ ہے جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھے کیوں جانتے ہیں ماں کے بعد اللہ سے اس قسمہ ہے ماں نافیہ ہے اللہ سے اس قسمہ ہے ماں ماما تفرر رقل جیسے لا الہ اللہ لا نافیہ ہے اللہ سے اس قسمہ ہے اللہ کے لئے کوئی بات رکھتے رہے نہیں کوئی پوچھے نہیں جو تحصیل دوارے دیتا ہے کہ اختلاف ہوتا ہی وہی ہے جہاں دلیل کو چھوٹ دیا ہے تو ترتیق سے آرے اسلام کا پورا انفرائسٹریکچر اس کا پورا بیک بون اس کا پورا اسسنس اس کا پورا جوہر اس کا پورا سبسپینس یہ دلیل ایک بازر میں دوسرے دلیلیں تو ایک اللہ کی کتاب جو اس آیتے کے محسوس ساکتہ شاہر رحمہ اللہ اور دوسری دلیل کودھ رسول ہوتا ہے جو سور بڑینا کی دوسری آیت سزائے اور چوتھی بات یہ مہم کہ جہاں دلیل کو فانو لے دیا جاتا اختلاف کوئی تردہ ہوگا تفرقی بلیار تھی یہ دلائیل کو نہ آجتا مہا تفرق اللہ بی رو تل کتاب اللہ مغمار ماجا اکھ مول بی نب تردیب سے چار چیز رہتی دلیل دو اللہ کی کتاب اور رسول بی سنگل اب پانچ بات گانت بات لے 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 گانت بات دو ذہن کی بات اللہ رسول کے الاوہ کوئی دلیل نہیں ہر شخص مختا جرت دلیل دی رسول کے علاوہ کوئی دلیل نہیں دنیا کی کوئی شخصیت دنیا کی کوئی ہستی دلیل نہیں ہر شخص مختا جرت دلیل ہے ہر شخص رسول کے علاوہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے ہر شخص محتاج بھی دلیل ہے یہ کوئی بحث کا خلاص ہے اس دعوی کی دلیل ہر شخص محتاج بھی دلیل ہے وہاں لا ناقیہ کے بعد نکرہ نکرہ تہتر نفیل کو روم کا پاہدر دیتا ہے میں تکریبہ دیکھیں رسول جو آتے ہیں ان کے دو کام ہیں اچھا ایک بات ہے بہت پیاری بات ہے ان شریعت سکوڑا سا بیان کروں ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے ہیں یہی ہے کہ منشا ہے اللہ چاہتا ہے اور یہ فرما ہے اچھا ہم اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے ہیں ظاہر ہے احکام نازل ہونا چاہیے تو احکام نازل کیے احکام کا نازل کرنے والا کون اللہ ہاکی کوئی احکام کا نازل کرنے والا دلیل ان الحکم اللہ ہکموں کا نازل کرنے والا ہاتھ سے بند ہے رسول کا دلچہ کیا ہے اللہ تو بتا دیا گیا کہ وہ حکموں کو نازل کرنے والا ہے بندے اس کے حکموں کو بتا ہوں کیوں کہ رسول کا کام پہ ہے مُبَئِقِنُ الْلِلِلَحْكَام یہی سے یہی سے گلکارِ حدیث کا فتنہ جنم لیتا ہے اگر اس بات کو نہ سمجھے رہے ہیں کیسے اللہ حکموں پر نازل کرنے والا ایت کریمہ حاکیل سے پڑھ حکموں پر نازل کرنے والا سے پڑھ رسول رسول کس لیے آتا ہے مُبَئِقِنُ الْلِلَحْكَام اللہ نے جو احکام نازل کیے اس کی توزیح کا ظاہر ہے کہ جب وہ کسی حکم کی وضاحت کرے گا تو وضاحت میں اپنے الفاظ لائے گا جو اس کی الفاظ ہے بیٹی سوڑھ حدیث کو حدیث کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں خاموش ہے حدیث ہے مانا جائے تو اللہ احکام نازل کرنے والا ہم حکوم آلے ہیں ہمیں نبی کسی لیے ہوتا ہے کسی لیے آتا ہے مُبَئِقِنُ الْلِلَحْكَام پھول پھول کر بیان کریں مُبَئِقِنُ الْلِلَحْ اے حوارِ حبیر ہم نے آپ پر جناب حضی نازل کرنایا بھول کر لوگوں کے سامنے ان احکام کو بتا دیں یہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ نبی کا کام مُبَئِق تبعین مل احکام ہوتا ہے احکام کی طبعی ہیں اللہ احکام کو نازل کرنے والا اچھا رسول کو احکام کو بھول بھول کر بیان کرنے والا ہے مُبَئِقِن شوہر ایسی طلاف دے دے کہ عورت اس کے حیبانے آپ دستے نہیں کر جائے حیبانے آپ دستے نہیں کر جائے یعنی جوگہ 화�題 یہ اللہ اس کو کہیں بین بائینہ شوہر کو عورت سے میری سے جوگہ کر دے بائینہ تو بینہ کی حقیقت پہ جوگہ کر دینا تو بائینہ دلیل ایسی ہوتی ہے جو حق اور باتی جو ملے ہوئے تو دونوں کو علاق کرتے ہیں دور اور پانی کو جو علاق کردے سچ اور جھوٹ کو جو علاق کردے خیرشت کو علاق کردے اچھے پورے کو علاق کردے لیکن سلول بلکی نہ اسی طرح ہم گریے آیا سمجھے کچھ ہاں پھرو مذہب پھرو تو اللہ احکام کا نازل کرنا رسول مغیم اللہ حکام احکام کو گھول گھول کردے کردے پران سنسا میدوبائی کی نہیں ہے احکام کو گھول گھول کردے حدیث کو حقیقت اور ہم احکوم علاہ ہم احکام کو عمل میں لائیں گے احکام کو مکمل زندگی بڑائیں گے یہاں احکام کیوں کا کم ابھی جان لیں یہ وہی دلیلیں وہی سے شکھو اور اور رسول کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہر شخص مرتاق یا دلیل ہے اس دعوے کی دلیل یہ ہے رسول مبشرین و منذرین لئاللہ یقون الانناس یعنی اللہ حجتن بعد رسول حجتن نکرہ لا نافیہ ہے اور نکرہ اگر نافیہ تمہوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ رسولوں کے بعد لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی حجت ہوتا ہی نہیں ہے یہاں کا ہمارا کو دعوہ سامیت ہوا کہ رسول کے علاوہ ہر شخص مرتاق یقلیل ہوتا ہے خود دلیل ہوتا اس پر تمام علماء اہل سنت اور تو آئے اہل سنت پہتے ہیں رہے دوسرے جو دلائی مانے جاتے ہیں قیاس اور اجماع یہ بھی دو دلیل ہوتا ہے ماننا ضروری لیکن یہ جو دلیل بات والی ہے قیاس اور اجماع یہ دونوں کے دونوں دلیلیں ہیں شریعت میں ان کا مقام ہے اور یہ حجت ہے دونوں قیاس بھی اور اجماع بھی دونوں حجت ہیں لیکن یہ دونوں کی دونوں دلیلیں پہلی دو دلیلوں کے تابع ہیں اجماع جو کریے نکرہ قیاس صحیح اور قیاس فاسد کا فرق یہ ہے کہ اگر اخل کو آزادانہ تصرف کا اشتیار دے دیا جائے تو آزادانہ تصرف روح اخلی کے طرح جو قیاس ہو وہ قیاس فاسد ہے اور جس کا مقیس علیہ کتاب اور سنت ہو وہ جو دو پہنگلین ہیں مقیس علیہ کتاب اور سنت ہے وہ قیاس کا ایسے صحیح ہے تو تمام فقا کا اس طرح اتفاق ہے میں نہیں کہہا اب تمام مہرمہ کا اس طرح اتفاق ہے کہ قیاس کا جو مقیس علیہ ہے جس کو پر قیاس کیا جا رہا ہے وہ کتاب رنچے یا سنت رنچے ہاں ایک نکتہ اور اتفاق ہے اجیب ہے اگر اس کو پکڑ لو تو شہیدیت کا وہ نکتہ اور باری کوئیت سمجھ میں آ جائے گا جہاں لوگوں کی نظر میں جاتی ہے اگر یہ ایک مسئلہ ہے کتاب کو دے گا واضح کو پر ملے گا ہے لیکن ملے گا سنت دے گا ہے لیکن ملے گا مداری مہتری فقی اب اگر کتاب سے وہ مسئلہ بھی جانا ہے تو مقیس علیہ اس مسئلہ کو بنا لیا جائے گا اسے کا تیاز نہیں جواب پہ دیا ہے سنت پہ ملے گا کہ مقیس علیہ اس کو بنا لیا جائے گا اور اس کا تیاز کر کے مسئلہ بتا کرے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مقیس علیہ اندر سے قرآن نہیں ملا نہ حدوس نہیں ملا ہے لیکن نظر نہیں پہنچ رہی ہے تو چاہتا ہے مجھ نے کیا کرتا ہے ملے اکل کے ذریعے تیاز کرتا ہے جب مقیس علیہ نہیں ملا ہے کتاب سے سنت پہ اب یہ پاریک پوائنٹ لیے جہاں دوستہید اسٹہاد کرتا ہے اب یہ اسٹہاد اگر صحیح ہو جائے تو اس کے لئے دو عجر ہے دوستہید کے لئے اور اگر یہ اسٹہاد غلط ہو جائے تب بھی مستہد کے لئے ایک عجر ہے یہ اسٹہاد کی نوئیت اور اسٹہاد کا مرتبہ اور اسٹہاد کا مقام ہر ہوگا اور اس باری پوائنٹ کی طرف ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ معاملہ وہاں ہوتا ہے جب مقیس علیہ ظاہر نہ ہو نہ کتاب رسول اللہ میں اب مستہید پر عشان اکرتیا کیا جائے تو وہ اقیاس کرتا ہے یہ کہتا ہے یہ باری کون کی باری جگہ ہے جس تو اچھی میں زہن رشین کیا جائے یہی پر اقراب کرتا ہوتا ہے اور اگر صحیح کی ایز نے استیار دو عجر ہے اور اگر نہیں یہ غلط ہوگی ہے اور اگر آپ کو جانبا ہے یہ دیکھنا ہے جو پکتا ہے اسے درسم اللہ میں آیا تو دلیل کو چاہی کتاب اللہ سنت رسول قیاس اور اجما یہ چار دلائل ہیں لیکن پہلے جو دلائل ہیں کتاب اور سنت وہ اصل ہیں بنیاد ہیں بقیہ یہ جو دلائل ہیں پہلی جو دلیلوں کے تابے ہیں اس طرح کسی کو بہتراز نہیں کرتا ہونے چاہیے اور بہتراز بجا بھی نہیں ہے اب کوئی دلائل ہیں اب قیاس کی بنیاد کتاب رسول تو وہ کہا صحیح اجما کی بنیاد بھی کتاب رسول نہیں چاہیے وہنے اجما کبھی کوئی ایک دار انہوں اس کی بنیاد کتاب رسول نہیں کرتا ہوں کہیں تھی آزامہ رسول کیا خلیقہ اس کو نہیں کیا دے اجابت نہیں کی رہی ہے مقابل ہے کہ ہر معاملے میں لوگ کریں اللہ اس کی رسول کی پر یہاں نہیں کریں قرآن حقیق سے سامنے پہلے کہ کوئی بھی مست آبیش آئے ہیں وہ صرف اور سے دو دلیلوں کے طرح پر بھی ہیں یا ایواللہین آمم وطیو اللہ وطیو الرسول مولی الامر منکم فائن کنازاکم فی شاید فرطو ہی لگاہ رسول یہ دکار میں اور کہی لوگو یہی لوگو یہی لوگو یہی ہے اب آخری جو اہم بات تہری دارہ ہو اس کو زہن کی بیوار پر نہیں بالکل زہن کے دیکھ کہرائی عزی اللہ بس مدلاللہ عین بی تہری١ عین بیوار پر نہیں عیدی محوصی عیدی محوصی عالمی شلگ وارب شلگ قار قار او مسعود لیاب عبداللہ او قار عبداللہ لیاب مسعودی رضی اللہ قار عنہ ما سبیتا رسول اللہ رضی اللہ رسول اللہ رسول اللہ قار سمیتا رسول اللہ bought سمیتا رسول اللہ نے خدایٰ لمہارم کی تقریبی جنگوں پر امروز میں ہلا ہے ایسے کردے ہیں اختصال شمک صورت کرنے کے ملائے مرے پوری نلا آج احمد ان کے ساتھ پڑھ دیئے ان کے ساتھ ہمیں تو بارد لی جاتے ہیں اس دلال کا مقام بھی چھوڑنے چاہیے اس کے لیے بہت پڑھا پڑھتا ہے ایسے ان کے ساتھ ہمیں پڑھنے کا کام لیچالتا ہے تو دھرنا دنگا بھانا چاہیے جی بہت این ہیسے اب عبداللہ ابن مسکو سے کہہ رہے ہیں ابو مسکو سے یا ابو مسکو ابو عبداللہ سے کہہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں ایک بات بتاؤ ما سمیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زامو زامو کے بارے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے اس سنے ہو کہا کسی بارے میں بولے زامو کے بارے میں زامو زامو کچھ سنے ہو زامو کے بارے میں زامو مانے ان کا خیال ہے ان کا گمان ہے مولانا ایسا کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا کہتے ہیں اللہ پہ صاحب نے ایسا بیان کیا ہے مولوی صاحب ایسا تقریب کی ہے یہ سب زامو ہے زامو ان کا خیال ہے مولانا نے ایسا تقریب فرمائی ہے اللہ پہ نے ایسا تقریب فرمائی ہے مولوی صاحب نے ایسا ممبر سے کہا ہے فرا صاحب نے ایسا کہا ہے فرا صاحب نے ایسا کہا ہے یہ سب زامو انہوں نے کہا ہے کہ کہا ہے کیا آپ نے زامو کے بارے کیا سنا ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ ورمائی ہے بیسا باکی ایسا بیان کی ایسا تقریب جو زامو آدمی کی سب سے بری سواری زامو کتنے لگے سواری پر چڑھے ہوئے اگر یہ خیرم ہو رہے ہیں حضرت کی بات فرح صاحب کی بات ہرے کہ وہ دلیل ہیں ہی نہیں دلیل سے کتاب سنت ہے وہ پھر کس سواری پر حکر رہے ہیں دی سمحتی کا ترد و ازام رسول اللہ صلوہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کی سب سے موری سواری زعمور اللہ ہمیں زعمور سے بچے اور اکثر دلائی کو کیتاب سنت تم ایک پرعمل کرنے کی توقع پر کردائیں والحمدللہ والحمدللہ